السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدیت سواگت ہے جو نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بیار مدرسہ بوٹ کی طرف سے بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے شہاب الدین صاحب نے نتیش کمار کو بہت ہی بڑی بات کہا دی سمادھان یاترہ کے دوران نتیش کمار نے بھی بہت ہی اچھا رسپونس دیا ہے مدرسہ ٹیچرز کو لے کر مدرسہ کی جو پیمنٹ رکی ہوئی ہے چیئرمین کو لے کر بہت ساری مسائل کہا گیا نتیش کمار نے بھی بہت ہی اچھی طرح سے سمجھایا بہت ہی اچھی طرح سے رسپونس دیا تو کیا ہے اپ ڈیٹ تو ویڈیو کو لاش تک دیکھیں ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ نہ کریں دیکھیں سمادھان یاترہ کے دوران اول بیہار مدرسہ ٹیچرز اسوسییشن کے وفد نے وزیر اعلیٰ کو اپنا مسائل کے لیے ممرانڈم پیش کیا اپنا مسائل بتایا تو نتیش کمار نے بہت ہی اچھی طرح سے پہلے سنا اور اس کے اوپر بہت ہی اچھی طرح سے رسپونس دیا اور ایک یا دو مسائل نہیں سات سات مسائل بتائے گیا بیہار مدرسہ میں سات سات مسائل چل رہے ہیں تو سات مسائل بتائے گیا تو کیا ہے مسائل تو ویڈیو کو لاش تک دے گئے عزت ماب وزیر اعلیٰ بیہار جناب نتیش کمار صاحب کی سمادھان یاترہ دربھنگا کے دوران اول بیہار مدرسہ ٹیچرز اسوسییشن پٹنا بیہار کے ریاستی جناب صدر جناب سید محمد منظر علی صاحب تھے جناب سیکریٹی جناب مولانا شہب الدین صاحب رحمانی صاحب تھے اور سیکریٹی مولانا سیف الاسلام صاحب تھے وغیرہ پر مشتمل وفد نے اسازہ مدارس ملحقہ کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ بیہار کو ممورانڈم دے کر پورے بیہار کی اسازہ مدارس کی ملحقہ کی سچی نمائندگی کی جب ممورانڈم کو پیش کیا ان کی نمائندگی بہت ہی اچھی طرح سکھی مدرسہ بوٹ کے چیئرمین کی بحالی دیکھی جو پہلی بات انہوں نے بتایا مدرسہ بوٹ کے چیئرمین کی بحالی کو لے کر بتایا دوسری بات جو بات ہے 213 سے اسازہ مدارس ملحقہ کی رکی ہوئی انکریمنٹ جاری کرنے کو لے کر بولا 2019 سے بحال اسازہ کو ای پی ایف دینے سائنس اسازہ کی رکی ہوئی تنخہ اور ٹرین اسازہ کی برابر ادائیگی تنخہ دینے سبھ دوش اور آئندہ سبھ دوش ہونے والے اسازہ کو پرانی پینشن یا ای پی ایف دینے وغیرہ پر زور مطالبہ کیا دیکھیں دو تین بات انہوں نے بتایا جو بتایا کہ 2011 سے بحال اسازہ کی ای پی ایف ہے یا سائن اسازہ کی جو رکی ہوئے پیمنٹ ہے یا پھر 2013 سے اسازہ ملحقہ کی رکی ہوئی انکریمنٹ یا پھر بحار چیئرمین کو لے کر یہ بات بتائی پھر آگے پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں وزیر اعلان آل بحار مدسٹری ایس او سی وفد کی باتوں کو بغور سنجیدگی سے سنا یہ سب بات کو بہت ہی اچھی طرح سے سنا اور ممورنڈم قبول کر کے عمل پیش رفت کرنے کے لیے لاحقہ عمل تیہ کرنے کے یقین دہانی کرائی اور بتایا یقین دہانی بھی کرائی وزیر اعلان بحار جناب نتیش کمار صاحب کو دیئے گئے ممورنڈم کے کچھ اہم نقاط اس طرح ہے عزت ماہ وزیر اعلان بحار بحار رسدی امداد یافتہ بدارس ملحقہ اور ان کے مدرسی ملازمین کو آپ کے دور اقتدار میں عزت و احترام اور کئی طرح کی سہولیت فراہم کرائی گئی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے دور میں بہت ہی اچھی طرح سے مدرسین ملازمین کو اقتدار عزت احترام فراہم کرا گیا تعریب بھی کر رہے ہیں نتیش کمار کی جبکہ صاحب کا حکومتوں نے نہیں ہو سکا جو پہلے حکومت تھی وہ نہیں کر سکی مگر آپ نے کیا ہے آپ نے جہاں از ایک سپے اوسود پہ دیغر اقتصادی طور پر خوشحال کیا وہی مختلف منصوبوں کے ذریعے مدارس ملحقہ میں بھی ہریالی لائن جس کے اقلیتوں اور مسلمانوں کا آپ کے تین یقین اعتماد مضبوط سے مضبوط تر ہوا یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کا جو اعتماد تا بہت ہی مضبوط کر دیا ہے تاہم آپ کی اس سمادان یاترہ کے دوران اسازہ مدارس کے حل طلب مسائل ہے جو پیش خدمت ہے دیکھئے سات باتیں بتائیے نمبر ایک بات دیکھا بیہار اسٹیج مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں گزشتہ ایک سال سے چیئرمین کا عوضہ خالی ہے جس کی وجہ سے اسازہ بحالی و دیگر بہت سے مسائل زیرتوا ہے اضراء کرم لاحق چیئرمین کو بحال کر کے مسائل حل کریں دیکھئے سب سے پہلے جو انہوں نے لکھا ہے وہ بتایا جب سے پہلے ان کو بتایا وہ چیئرمین کو لے کر باتایا کیونکہ پتا کہ جب تک چیئرمین نہیں رہے گا وہ کام کوئی بھی کام نہیں ہو پائے گا دیکھے دوسرا میں کیا دوہت تیرہ سے قبل اسازہ مدارس ملحقہ کو سالانہ انگریمنٹ دیا جاتا رہا ہے دوہت تیرہ میں جہاں سکس پر لاغو کر کے اسازہ کو مسرور کیا گیا وہی نوٹفیکیشن میں افسران کے ذریعے غلط اندراج کے وجہ سے سالانہ انگریمنٹ روک دیا گیا یہ بتایا دوہت تیرہ سے پہلے انگریمنٹ مل رہی تھی دوہت تیرہ کے بعد آپ نے نوٹفیکیشن جاری کر کے آپ نے اس کو روک دیا گیا جس سے اسازہ کا ناقابل تلافی خسارہ نقصان ہو رہا ہے اس کی اصلاح کر کے سالانہ انگریمنٹ جاری کیا جائے یہ بات بتائی تیسری بات یہ مدرسہ ایک دوہت بائیس کے ذریعے مدرسہ کامیٹی کو اسازہ بحال کرنے کا اختیار لے لیا گیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ پہلے جو تھا دوہت بائیس سے پہلے کیا تھا کہ مدرسہ کے کامیٹی ہی ٹیچر کو بحال کرتی تھی مگر کیا ہے کہ دوہجار انیس سو اکیاسی سے دوہجار بائیس تک یہی تھا کہ مدرسہ کے کامیٹی ہی ٹیچر کو بحال کرے گی مگر دوہڈ بائیس سے انہیں لے لیا گیا ہے اب وہ سرکار ہی ٹیچر کو بحال کرے گی تو ان کے ا chor tastes میں کیا ہے مدارز ملحقہ میں دوہت بہارہ کے بعد بحال اسازہ کو ای پی ایف کٹاؤتی کی سہولیت حاصل ہے جبکہ 2011 سے پہلے سے بحال اسازہ کو ای پی ایف کٹاؤتی کی سہولیت حاصل نہیں ہے پہلے آپ ای پی ایف سمجھ لیے ای پی ایف کی امد ہوتا ہے ایمپلائز پروائیڈنٹ فنڈ ہوتا ہے لہٰذا 2011 سے پہلے اسازہ کو ای پی ایف یا پرانی پینشن دے کر بڑھا بڑھا پیکس آرہ دیا جائے یہ بات بتائی چوتھی پانچویں جو بات ہے مدارس ملحقہ میں بحال سائنس ٹیچروں کی تعلیمی لیاقت بی ایڈ اور بی ایس سی ہے ان کی مہانہ تنخواہ صرف چھ ہزار روپیہ یہ بہت ہی اچھی بات انہوں میں پانچویں جو بات بتائی ہے بتائی جارہی ہے جو ہر مدرسہ میں جو ٹیچر رہا ہے سائنس کے جو ٹیچر ان کی جو کولیفیکیشن بی ایس سی یا پھر بی ایڈ ہے مر ان کی جو تنخواہ کیا ہے صرف اور صرف چھ ہزار روپیہ وہ بھی دوہجار چودہ سے اب تک باقی ہے لہذا ان تنخواہوں کو رفتار زمانہ کے حساب سے اضافہ کیا جائے اور بقایا جات کے جلد ادا کی جائے دیکھئے ساتھویں جو بات ہے بہت ہی اچھی بات ساتھویں بات بتائی ہے کہ بہار اسکول ودیگہ تعلیمی اداروں کی طرح مدارس ملحقہ میں بھی تعمیر امارت بلڈنگ رکھ رکھاؤ بینج ڈیسک ودیگہ ترقیہ کاموں کے لیے بھی فن فراہم کر کے مدارس ملحقہ کے حمد جد رقی کے لیے راہ موار کی جائے وزیر بیہار کے اس سمادان یادرہ کے دوران اسادہ مدارس ملحقہ کے مذکورہ بالا مسائل کے حل کے لیے وفت کی نمائندگی کر رہے ہیں صدر مولانا سید محمد منظر علی جنرل سیکریٹی تو بہت ہی اچھی بات کہی ہے بہت ہی بڑی بات ہے یہ اب نتش کمار نے بھی بہت ہی اچھا اس کا رسپونس دیا ہے تو یہ آج کی ویڈیو تو جو بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ وہ سبسکرائب کے لئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں